اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ریٹ بٹن پر کلک کر کے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس گھنٹی کو دمانا نہ بھولیں اس سے میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک فوراں پہنچے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنانا جارہی ہوں زافرانی تندوری چائے اس کے لئے میں نے پانی اور دودھ دونوں شامل کریں جب آپ زافرانی تندوری چائے بنائیں تو پانی ضرور شامل کریں دودھ میں کیونکہ خالص دودھ سے بہت ہیوی چائے جاتی ہے اور یہاں پر میں نے سبز لائچ لیے تقریباً تین عدد اس کو میں نے بیچ میں سے کھول لیا ہے تاکہ اچھی خوشبو آئے اور زافران لونگی میں یہاں پر تھوڑا سا تاکہ اس کے اندر خوشبو اور کلر دونوں شامل ہو جائیں زافران ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہے اس کے کئی فائدے ہیں اور یہاں پر میں نے ایک کلڑ لیا ہے اس کو میں نے دھو کر اور اس کو چولے پر گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور یہاں ہمارے کلڑ گرم ہو رہا ہے اور یہاں ہماری چائے تیار ہو رہی ہے دودھ گرم ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہاں پر میں نے چائے کی پتی شامل کر دی ہے اس کے اندر اور یہاں پر میں چینی ڈالوں گی یہ زافرانی تندوری چاہے جو بہت ہی ٹیسٹی اور مزے دار بنتی ہے سردیوں میں بہت اچھی لگتی ہے چائے اور زافران کا تو صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے اس کا زافران میں ایک کیمیکل پائے جاتا ہے جسے کریٹین کہتے ہیں جو بلیڈ پریشر کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے زافران سے نظر بھی تیز ہوتی ہے اور جن کو میدے کی تکلیف ہیں ان کے میدے کی تکلیف کو کم کرتا ہے اور گیس کو کم کرتا ہے تو آپ زافرانی چاہے ضرور پی کر آپ بتائیے گا آپ کو میری زافرانی چاہے کیسی لگی اور جب آپ چاہے بنائیں تو اسے اوپر نیچے کرتی رہا کریں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے چاہے کا اور تقریباً چار سے پانچ منٹ تو آپ اس کو پکائیں یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے ہماری چاہے کا اور اب میں اسے ایک کپ میں چھان لوں گی میں نے ایک بڑے کپ میں چاہے کو چھان لیا ہے یہ دیکھیں اور کلڑ ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہمیں کلڑ کو ہٹا کر احتیاط کے ساتھ آپ ایک برطن میں رکھ لیں اور پرسے میں اس میں چاہے ڈالوں گی جب ہم چاہے اس میں شامل کریں گے تو جو مٹھی کا سوندھپن ہے وہ ہماری چاہے میں شامل ہو جائے گا اور یہ ہماری تندوری چاہے تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں چاہے ہماری کس طرح اوبر رہی ہے اور کتنی اچھی اس میں خوشبو آ رہی ہے یہ آپ جب بنائیں گے تو آپ کو پر چلے گا کتنی اچھی چاہے بنی ہے یہ تو چاہے ہمیں اتنی استعمال کرنی چاہیے جو ہمیں فائدہ کرے زیادہ چاہے ہس سے زیادہ پینہ نقصان بھی کر دیتی ہے کیونکہ چاہے کا جو اثر ہے یہ گرم ہوتا ہے اور جسم کو گرم کرتی ہے یہ اور اب میں اسے مٹھی کی پیالے میں سرف کروں گی اس سے چاہے پینے میں الگی ٹیسٹ آئے گا اور خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی اور چاہے پینے والے کو بھی مزہ آئے گا اور جب آپ کی تعریف ہوگی تو آپ کو بھی یقیناً بہت اچھا لگے گا سن کر کہ چاہے کتنی مزی کی بنی ہے اور اوپر سے میں زافران تھوڑی گارنش کروں گی کیونکہ یہ زافرانی تندوری چاہ ہے تو ہم زافران ضرور شامل کریں گے یہ دیکھیں ہماری کتنی اچھی جھاگ والی اور زبردست چاہے تیار ہوئی ہے اور سٹرونگ سی چاہے تیار ہوئی ہے جس سے آپ کی ساری تھکن دور ہو جائے گی اور پینے میں بھی آپ کو مزہ آئے گا اور آپ بھی بہت خوش ہوں گے اس کو پی کر انشاءاللہ آپ کو میری ریسی پی ضرور پسند آئے گی آپ کو میری ریسی پی پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی